میرا نام جولیو اینڈریس ہے اور جو سٹوری میں آپ کو پتانے جا رہا ہوں اس پر یقین کرنا بہت مشکل ہے ایسا ہونے کے بعد سہے مجھے ایک پاگل اور سائیکو آدمی کہا جانے لگا لیکن میں بینہ کسی ڈاؤٹ کے یہ جانتا ہوں کی میں نے اٹھرٹ امیمبر 2015 کو جو دیکھا وہ ریال تھا اور خوش قسمتی سے میرے لیے اس میں کچھ ویڈیو فوٹیج بھی ہے جو اسے صحیح ثابت کرتے ہیں یہ سبتین اکٹوبر 2015 کو شروع ہوا تھا میں نے حال ہی میں ہونڈو سارسلے سائیبا میں بنے ٹیلی سیبا نام کے ایک ٹیلی ویژن سٹیشن کے لیے ٹی وی کیمرامین کا کام کرنا شروع کر دیا اور یہ اس سمیں ایریا میں کافی فیمز سٹیشن تھا مجھے یادے کہ کام کے پہلے دن میں تھوڑا ڈرہ ہوا تھا لیکن سٹیشن کے امپلائیز اور کرو میمبر سچ میں میرے ساتھ اچھا بیہیو کر رہے تھے اور ان سبھی نے مجھے گھر جیسے فیل کروایا تھا ٹیلی ویژن سٹیشن پر کام کرنے کے میرے پہلے دن کے بعد کے سبھی ہفتے بہت اچھے جا رہے تھے اور مجھے یادے کہ میں اپنے آپ سے کہتا تھا تھا کہ آخرکار مجھے ایک ٹی وی کیمرامین کے روپ میں اپنا کریئر بنانے کے لیے صحیح سٹیشن مل گیا ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا میں ایسا نہیں تھا آخرکار وہ منحوس دن آنے سے پہلے میں نے ٹیلی سبا سٹیشن پر لگ بھگ چھے ہفتوں تک کام کیا تھا یہ 18 نومبر 2015 تھا اور میں آسانے سے پتا سکتا تھا کہ ٹیلی ویژن سٹیشن میں قدم رکھنے کے دورانت بات کچھ کڑ بڑی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا لیکن میرے شریر کا ہر حصہ مجھے چانے کے لیے کہہ رہا تھا مجھے پتا تھا کہ مجھے اپنے من کی بات سننی چاہیے تھی لیکن میں نے اپنے من میں ڈر کی بڑھتی بہاونا کو نظر انداز کرنے کا سوچا مجھے یادئے کہ ایسا دن سٹیشن پر عجیب سے ٹھنڈ لگ رہی تھی اور جیسے جیسے گھنٹے بیٹھتے گئے ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی سچ کہوں تو میں اس وقت ٹھنڈ سے ٹھٹور رہا تھا اس لئے میں نے اپنے کو باکر ریکو نام کے قادمی سے پوچھا کی کیا اسے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے ریکو نے میری طرف دکھا اور اس کے چہرے پر کنفیوزن ساف دکھائی دی رہا تھا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو جولیو باہر تیمپریچر چونتیس ڈگری ہے کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے کیا تم شور ہو کہ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے حیران ہو کر میں نے اپنے فون پر ویدر چک کیا اور ریکو صحیح کہہ رہا تھا ویدر ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ یہ نومبر کے سب سے گرم دنوں میں سے ایک تھا لیکن کسی کارن سے صرف مجھے ہی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی میں نے اپنے آپ سے کہا کہ شاید مجھے بخار ہو رہا ہے کیونکہ اس بات کا کوئی دوسرا کارن نہیں ہو سکتا تھا کہ گرم اور امز بھرے دن میں مجھے ٹھنڈ کیوں لگ رہی تھی میں نے کرو کو یہ بتانے کے بارے میں سوچا کہ میری دیویت ٹھیک نہیں ہے لیکن میں ڈیلی کاسٹ ہو رہی نیوز کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے ایک یا دو منٹ بعد ہی مجھے ایک اور ایک عجیب احساس ہوا سوڑیو ابھی بھی ٹھنڈا لگ رہا تھا اور اب پوری کمرے میں میں بدبو آ رہی تھی یہ بدبو اتنی پریشان کرنے والی تھی کہ میں خود کو اُلٹی کرنے سے نہیں روک سکا میں نے یہ چاننے کے لیے چاروں طرف دیکھا کی کہ کسی اور کو بھی اس سے پریشانی ہو رہی ہے لیکن ایک پر پھر ایسا لگ رہا جیسے میں ہی اکیلا انسان تھا جسے یہ بدبو آ رہی تھی جیسے ہی میں باہر کھڑا تھا میں نے یہ سمجھنے کے پوری کوشش کی کہ کیا ہو رہا تھا لیکن میں نے کتنا بھی دماغ لگایا میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ دن لگاتار اور بھی عجیب کیوں ہوتا جا رہا ہے میں نے اپنی گھڑی کی طرف دکھا اور مجھے احساس ہو کہ ورکنگ آرز ختم ہونے میں بس کچھ ہی گھنٹے باقی تھے جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا پہلی چیز جو میں نے نوٹس کی وہ یہ تھی کہ کمرہ اور بھی تھنڈا ہو گیا تھا بدبو بھی بہت زیادہ آ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کچھ سڑتے ہوئی لاشوں سے گھیرا ہوا ہوں وہاں سے سب اور بھی بتر ہو گیا کیونکہ جی مچھلنے اور دیز تھنڈ کے علاوہ ایک نئی خطرناک فیلنگ آ رہی تھی مجھے ٹھیک سے سمجھانے کے لیے شبد نہیں مل رہے تھے کہ میں کیسا فیل کر رہا تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ادریش چیز کمرے میں آ گئی ہو ایک بار پھر ایسا لگ رہا تھا کہ میں اکیلا ہی تھا جو ان چیزوں کو نوٹس کر رہا تھا لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمارے ایک نیوز آنکر کے ٹھیک پیچھے کچھ کھڑا ہے کچھ ایسا جسے ہم صحیح سے نہیں دیکھ سکتے تھے میرا ڈر تب اور زیادہ بڑھ گیا جب میں نے نیوز آنکر کے پیچھے بن رہی ایک عجیب سی چھایا کو دیکھنا شروع کر دیا مجھے لگا کہ مجھے بار بار وہم ہو رہا ہے کیونکہ جب میں اپنے کیمرے کے لینڈ سے دیکھتا تو مجھے صرف وہی چھایا کی فگر دکھائی دیتی تھی میں اس طرح کا انسان نہیں تھا جو پرانورمل چیزوں یا ہانٹڈ گریچرز میں یقین کرتا تھا لیکن اس پل مجھے پتا تھا کہ کوئی چیز یا کوئی تھا جو انسان تو نہیں تھا میں اس پیر میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن لائیو ڈیلی کاسٹ چل رہا تھا اور میں لائیو ڈی وی کو برباد نہیں کر سکا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس سے میری جاپ چلی چاہی گی جیسے جیسے منٹ بھیتے گئے میرا ڈیر بڑھتا گیا اور میری حالت بدر ہوتی گئی میرے ہاتھوں پر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور مجھے نہیں پتا تھا کی میں نیوز روم میں کتنی دیر تک اور رکھ پاؤں گا مجھے اب سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی کیونکہ ڈیر بہت زیادہ تھا آخر کار یہ اس پوائنٹ پر پہنچ گیا جہاں میں اسے اور پارداشت نہیں کر سکتا تھا لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہے پاتا میں نے اسے دیکھ لیا میں نے اس بھوت کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کئی ایفرٹس کیے ہیں لیکن جو کچھ میں نے دیکھا اسے میں کبھی سٹیٹمنٹس میں نہیں سمجھا پاؤں گا آٹھرہ نوومبر 2015 کو جو میں نے دیکھا اسے ٹھیک سے بتانے یا ایکسپین کرنے کے لیے میرے پاس کوئی شبد نہیں ہے لیکن اگر میں اسے عام آدمی کی شبدوں میں کہوں تو یہ چیز ایسی لگ رہی تھی جیسے یہ نرک کے سب سے بھائنک حصوں سے نکلی ہو اس بھوت کا کوئی چہرہ نہیں تھا لیکن اس کی ایک بڑی آنکھ وہاں پر تھی جہاں اس کا سر ہونا چاہیے تھا اس کا قد انسان کی جتنا ہی تھا لیکن اس کی کوئی سکن نہیں تھی یا بھوت ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا مانس اس کی شریر سے کھنچ کر الگ کر دیا گیا ہو اور جتنا زیادہ میں اسے دیکھتا گیا میرا دماغ اس کو سمجھنے کے لیے سرگل کرتا رہا اس دن جو کچھ بھی ہو رہا تھا ٹھیک اسی طرح مجھے پتہ تھا کہ میں ایک ایسا لاؤتا آدمی تھا جو اس بہنک چیز کو دیکھ سکتا تھا کیونکہ اینکرز یا گروہ میمبرز نے کچھ بھی نوٹیس نہیں کیا تھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں پیرا نورمل چیز کو صرف اپنی کیمرے کے لینڈ سے ہی دیکھ سکتا تھا میں نے بولنے کی بھی کوشش کی کیونکہ جو میں دیکھ رہا تھا اس کی وجہ سے میں اسے چھک کر بتانا جاتا تھا میں بس ڈر کر دیکھ رہا تھا کہ وہ ڈراؤنا گریچر اپنا داہینا ہاتھ اوپر اٹھانے سے پہلے کچھ سیکنڈز تک وہیں کھڑا ہوا تھا پھر اس نے پانی کا گلاس اٹھایا جو بائی طرف نیوز اینکر کے سامنے رکھا ہوا تھا لیکن پانی پینے کے بجائے اس نے کانش کی ٹیبل پر کب کو ہلکے سے دھکل دیا نیوز اینکر سینڈیاگو الفیزو نام کے ایک آدمی نے کب کو اپنے آپ ہلتے ہوئے دیکھا لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی اس بھوت کو نہیں دیکھ پا رہا تھا جو اس کے پیچھے منڈ رہا تھا میں سچ میں نہیں جانتے تھے کہ یہ دراؤنا ایکسپیرینس کتنے ٹائم تک چلا لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ بھوت صرف کچھ سیکنڈز کے لیے دکھائی دیا تھا اور جیسے ہی میں نے پھر سے پل کے جھپکائیں وہ گائب ہو گیا تھا باقی نیوز ٹیلیکاسٹ کے دوران میں وہیں پینہ ہلے کھڑا رہا میں ہلنا چاہتا تھا لیکن میرے پیروں نے ہلنا بند کر دیا اور مجھے پتا تھا کہ جو ڈراؤنی چیز میں نے ابھی دیکھی تھی اس سے میں سن ہو گیا تھا لائف ٹیلیکاسٹ ختم ہونے تک میں اپنے کیمرے کے پیچھے جم کر کھڑا رہا ریکو پہلا آدمی تھا جس نے دیکھا کہ کچھ کڑ پڑ ہے اس نے مجھے بلا کر پوچھے کہ کیا میں ٹھیک ہوں میں نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن میں اچانک فرش پر گر گیا اب پورا سٹیشن خبر آ گیا تھا ساتھی وہ سبھی میرے ہلپ کے لیے بھاگ کر آئے اور امرجنسی سرویس کو بلائے گیا اب میرے مجھ سے جھاگ نکلنے لگیا تھا اور میرے آس پاس کی دنیا دھنلی ہونے لگی تھی مجھے پتہ تھا کہ میں نے جو دیکھا اس کے صدمے سے میں بے ہوش ہو گیا تھا لیکن پھر بھی میں صرف ایک آنکھ والے اس بھوت کے بارے میں سوچ سکتا تھا میں کچھ گھنٹوں بعد پاس کے ہسپیٹل میں جا گا ڈاکٹر نے مجھے پتایا کہ مجھے سیریس پینک اٹیک آیا تھا لیکن میں نے انہیں پتایا کہ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ پینک اٹیک نہیں تھا اور میں نے بتایا کہ کیسے میں نے ہمارے نیوز اینکر سینٹی آگو کے پیچھے ایک درابنے بھوت کو دیکھا تھا ڈاکٹر نے مجھے ایسا دیکھا جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں اور میں بہت پینک ہونے لگا چلانے لگ گیا اور مجھے پریشان ہو کر چلاتا دیکھ کر مجھے پکڑا گیا اور نگرانی میں رکھا گیا اس گھٹنا کے بعد مجھے سوسائٹی میں پھر اسے شامل ہونے کی پرمیشن دینے سے پہلے چھے مہینے تک تھرپی سے کچھ ایرنا پڑا مجھے پتا تھا کہ مجھے پاگل کہا جائے گا لیکن پھر بھی میں نے لوگوں کو اپنی سٹوری پتائی کسی نے بھی مجھ پر یقین نہیں کیا یہاں تک کہ میرے پریوار نے بھی نہیں اور جب میں نے کچھ ویڈیو سے ثبوت لینے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلے کہ میرے کیامرے سے کیپچر کیے گئے سبھی کریچر کے فوٹیج خراب ہو گئے تھے ایسا ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں لیکن آخر کار میں نے اپنی سٹوری دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے امید ہے کہ کوئی یہ بتا پائے گا کہ میں نے اس دن کیا دیکھا تھا اور کیوں اس دراؤنے دن کو ایکسپیرینس کیا تھا مجھے پتا ہے کہ بینے کسی ثبوت کے میرے اس ایکسپیرینس پر یقین کرنا بہت مشکل ہوگا سٹیشن کے باقی کیامروں کے فوٹیج رہ سمائی طریقے سے اپنی آپ پھلتے ہوئے کانچ کی کپ کو ریکارڈ کر پائے تھے اور اگر آپ اس فوٹیج کو لمبے ٹائم تک دیکھتے رہے تو آپ شادیک والے بھوت کو اپنی طرف کھورتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے جنرللسٹ اور ٹیلیویزن کی لوگ بہت الگ لوگ ہوتے ہیں لیکن بھلے ہی ہم میں سے کئی لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ پتا نہیں ہے لیکن ہم سب ہی ایک ہی جیسے دریمز دیکھتے ہیں ہم سبھی سکوپ پکڑنا چاہتے ہیں ہم سبھی کچھ لائف ڈھونڈنا چاہتے ہیں ہم سبھی یوٹیوب پر اپنی کلپ کو بار بار چلتے ہوئے فیمس ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا لگتا ہے کہ ہماری لائف بہت زیادہ نورمل ہے اور سب امپورٹنٹ چیزیں ہمیشہ نہیں ہوتی میرا کیس بلکل الگ ہے میں ہمیشہ یہ پرے کرتی تھی کہ میں کیمرے میں کچھ الگ کیپچر کر سکوں اور ایک بار میرے ساتھ ایسا ہوا بھی تھا خیر مجھے پتا چلا ہے کہ اس کی قیمت بہت زیادہ تھی اور کاش مجھے اس کے بارے میں کبھی کچھ پتا نہ چلا ہوتا یہ سب ایک قبرستان کی ٹرپ سے شروع ہوا تھا میں ہمیشہ ایک بہت ہی دھرمیک انسان تھی اور میں قبرستان میں کوئی نوٹ بنانے جانے کے لیے زیادہ ایکسائٹڈ بھی نہیں تھی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری رادے اچھے تھے اور میں قبرستان کے بھائنک کنڈیشن کی ریپورٹ کرنے جا رہی تھی لیکن سچ کہوں تو مجھے پتا تھا کہ ہمارے اس وزٹ میں کچھ قلط کچھ عجیب کرنے کا آئیڈیا بھی تھا ورنہ ہم رات میں وہاں کبھی نہیں جاتے جیسے ہی ہم قبرستان کی طرف گئے سبھی نے اربن ایکسپلورر یا یوٹیوب کیلئے کانٹن بنانے والے ینگسٹرز کی طرح بیہیف کرنا شروع کر دیا وہ قبروں کے ساتھ زیادہ چھڑ چھاڑ کرنے لگے مزاک اڑھانے لگے اور بینہ رکے ہس رہے تھے میں تھوڑی ٹیر رہی تھی جنرلزم کی دنیا بہت عجیب ہے اور اگر آپ کے کو ورکر آپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتے تو وہ آپ کو زندہ بھی کھا سکتے ہیں ہم تب تک چلتے رہے جب تک ہم ایک اچھی جگہ پر نہیں پہنچ گئے ایک پل کیلئے مجھے ڈاؤٹ ہوا کی شاید وہ مجھے ڈرانے والے تھے یا کیونکہ میں اس فیلڈ میں نہیں آئی تھی اور انہیں نے میرے لیے کوئی ٹراب تیار کیا تھا چاہے کیمروین نے کترین بھی شکایت کی ہو میں ہی ڈیسائیڈ کرنے والے تھے کہ شوٹ کہاں کرنا ہے ایک بار جب مجھے پوفیک جگہ مل گئی تو ہم نے پروڈکشن کو بتایا اور آدھی رات کی خبروں کے لیے لائیو ریپورٹنگ شروع کر دی سچ کہوں تو جتنا میں نے سوچا تھا یہ سب اس سے کہیں زیادہ پہتر ہوا اور جب مجھے لگا کہ میں بھٹک رہی ہوں تو پروگرام ہوسٹ نے میری مدد کی جیسے ہی ہم نے شوٹنگ کا کام ختم کیا میں ایک کبر پر بیٹھ گئی اور آہیں بھرنے لگ گئی اور تب ہی اچانک سے ایک بات نے میرا دھیان کھیچا گروپ میں سے اکیلی میں ہی وہ انسان لگ رہی تھی جو بہت خوش تھی اس وقت میرے سب ہی ساتھی ایک طرف کونے میں اکٹھا ہوئے تھے جو ہم نے شوٹ کیا تھا وہ سب کی ریکارڈنگ دیکھنے میں مگنے تھے اور پریشان لگ رہے تھے ہی بھاگوان مجھے مت بتانا کہ کچھ غلط ہوا ہے یہ لائیو ٹی وی ہے گائز مجھے حیرانی ہوئی کہ سب ہی نے مجھے نظر انداز کر دیا پہلے تو مجھے لگا کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ میں فیلڈ میں نہیں ہوں لیکن جب میں یہ دیکھنے گئی کہ وہ آخر کیا دیکھ رہے ہیں تو میں بھی حیران رہ گئی تھی لائیو ریکارڈنگ کرتے وقت ریکارڈنگ کے پیچھ میں کوئی آدمی یا کچھ ایسا دکھائی دیا جو ہمارے گروپ کا حصہ نہیں تھا یہ ایسا تھا مانو ایک بھوت پہلے تو مجھے لگا کہ یہ میرے کوووکس کا مزاق ہے لیکن اندر ہی اندر مجھے پتا تھا کہ یہ ایسا نہیں تھا وہ سب بہت ہی ڈرے ہوئے لگ رہے تھے اور یہ میرے لیے کافی انکمفورٹیبل ہو رہا تھا اور اسے پتر بنانے کے لیے میں ہی وہ انسان تھی جس نے شوٹ کے لیے وہ جگہ چونی تھی ہم سب ہی نے خود سے کہا کہ شاید کوئی لوگ ہمارے ساتھ پرینک کر رہے ہیں شاید قبرستان کے آفیسر ہی ہمیں دھرانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کریں گے سرکار کے طرف سے ہمارا کافی ویروت ہوا تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم قبروں کی خراب کنڈیشن کے بارے میں کچھ بھی ٹی وی میں دکھائیں اس قبرستان کے صرف ایک ہی انٹرینس تھی اور اس کے رکھوالی ایک سیکیورٹی کارڈ کرتا تھا اور وہ قبرستان کے دیکھ بھال کرنے کے بجائے اب ریٹائر ہونے کے بارے میں زیادہ سوچ رہا تھا تو وہ جو کچھ بھی تھا اس نے ہمارا دھیان اٹریکٹ کیا اور ہم وہاں سے چلے جانا چاہتے تھے اگر ہمیں پریشان کرنے کا ہی ٹارگٹ تھا تو اس کا اُلٹ اثر ہونے والا تھا کیونکہ باقی لوگ بھوت کو لائیو دیکھیں گے اور یہاں آنا چاہیں گے ہم نے اپنا سامان اٹھایا سارے گیجٹس لوڈ کیے اور وین میں بس واپس جانے کا فیصلہ کیا لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہاں کچھ بدل گیا تھا اچانک ہم سبھی کو تھنڈ لگنے لگی بہت تھنڈ محول تھنڈا ہو گیا تھا اور سچ کہیں تو ہم سمجھ نہیں آ رہا تھا کی یہ کیسے ہوا تاپمان میں کوئی گراوٹ یا کچھ بھی ایسا ویدر فورکاسٹنگ نہیں ہوا تھا ان دنوں اتنی گرمیاں چل رہی تھی کبرستان اور شہر کے باقی حصوں میں دم کھوٹنے والی گرمی پڑ رہی تھی اب ہم اتنے تھنڈے ہو گئے تھے کی ہمیں اپنی سانسے بھی دکھائی دی رہی تھی اس سے ہم بہت زیادہ گھبرا گئے ہم سبھی جانتے تھے کہ اربن لیجنڈز میں جب کوئی بھوت برکٹ ہوتا ہے تو وہ تھنڈا کر دیتا ہے کیمرے پر بھوت کا مزاک ہو سکتا ہے یا کچھ ایسا جو ہمیں سمجھ نہیں آیا لیکن کیا سچ میں وہ ایک مزاک تھا لیکن ہم اسے کیسے مزاک سمجھ سکتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی وہاں سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا خاص کر کیمرے مین جو سب سے بھاری گیجٹ کیے ہوئے تھا لیکن ہم سبھی بہت تیزی سے چل رہے تھے کبرستان کا گیٹ بند تھا اور گیر اٹیکر کا گارڈ ہاؤس کھالی تھا کیا یہ کس طرح کا گھٹیا مزاک ہے ایسا نہیں ہو سکتا آخر یہ بڑھا آدمی گیا کہاں اس پل ہم سبھی نے اپنے شریر میں ایک کم کبھی ڈوڑتی ہوئی محسوس کی اور کسی کارن سے ہم سبھی نے دائن طرف دیکھا جب ہم نے وہاں نظر گھومائی تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑھی عورت ہماری طرف آ رہی ہے وہ ایک ہسپیٹل کا ان میں تھی وہ رو رہی تھی اور اسے چلے میں پریشانی ہو رہی تھی پلیز میری مدد کرو بہت درد ہو رہا ہے درد بند ہی نہیں ہو کیا آپ ٹھیک ہیں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں کیامرامین قریب ہی آنے والا تھا تب ہی میں نے اسے روکا اور کچھ ایسی چیز کے طرف اشارہ کیا جس پر اس نے شاید دھیان نہیں دیا تھا بڑھی عورت ہماری طرف چل رہی تھی لیکن اس کے پیر زمین سے اوپر تھے کچھ سنٹی میٹر ہی صحیح لیکن وہ تیر رہی تھی پلیز مجھے اپنے پریوار کی آد آتی ہے میں یہاں نہیں رہنا چاہتی یہ مجھے جانے نہیں دیں گے وہ مجھے ہر دن جلاتے ہیں میں سب سے اچھا کر رہی تھی ہمارا پہلا اور آخری ریاکشن صرف تیزی سے بھاگنے کا تھا جتنے جلدے ہو سکے بس کسی بھی ڈائریکشن میں بھاگ کر وہاں سے چلے جانا قبرستان کے باہری دیوار اتنی اوچھی تھی کہ اس پر چھڑ کر جانا تھا ہمیں باہر نکلنے کا دوسرا راستہ ڈھونڈنا تھا ہم سب ہی بھاگتے رہے اور اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں اکیلی تھی اپنے ساتھیوں کی تلاش میں میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے وہاں کوئی اور مل گیا یہ سنٹری باکس کا کیر ٹکر تھا سر آپ یہاں ہیں ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے یہ جگہ یہ جگہ سیف نہیں ہے اوہ کیا میں نے دروازہ بند کر دیا مجھے ماف کر دینا میں بھول گیا تھا کہ تم یہاں ہو یہ تمہارے لیے بلکل اچھی جگہ نہیں ہے تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے ہم نہیں جا سکتے دروازہ بند کر دیا گیا ہے بس گیٹ ہاؤس میں جاؤ تمہیں ایک کتاب ملے گی وہ چابی اس کے ٹھیک نیچے ہوگی آپ میرے ساتھ آئیے میری ٹیم کوئی کٹھا کرتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں تم جاؤ کسی کو تو یہاں رکنا ہوگا میں نے اس آدمی کے ساتھ رہنے اور اس سے پہنس کرنے کے بارے میں سوچا مجھے اسے بھی یہاں سے نکالنا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے میں واپس دروازے کی طرف بھاگ گئی اور جیسے ہی گیٹ ہاؤس میں انٹر ہوئی میں نے وہاں نیچے وہ کتاب دیکھی اور جیسے اس آدمی نے مجھے پتایا تھا وہاں چابی رکھی ہوئی تھی میں نے دروازہ کھلا اور سیدھے وین کی طرف بھاگ گئی میں نے خود کو اندربند کر دیا اور ڈرائیور کو سب کچھ بتا دیا دھیرے دھیرے میرے سب ہی ساتھی وہاں آ رہے تھے لیکن جیسے ہی آخری ساتھی آ رہا تھا میں نے کچھ ایسا دیکھا جو میں کبھی بھی اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتی کبرستان کے انڈ میں کچھ بہت مشکل سے نظر آ رہا تھا وہاں ہم نے بہت ہی جانی پہچانے والی فگر دیکھی یہ پہلے والی عورت تھی جو زمین پر پڑی رو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ درد سے تڑپ رہی تھی وہ ہماری طرف دیکھ رہی تھی اور ہم سے کچھ ریکویسٹ کر رہی تھی اس کے پیچھے دو پرچھائیوں نے اس کے پیر پکڑ لیے اور اسے ہماری نظروں سے دور کبرستان میں کھینچ کر لے گئے بینا کچھ سوچے سمجھے ڈرائیور نے وین کی سپیڈ پڑھا دی اور ہم جتنی تیزی سے پوسیبل تھا وہاں سے نکل پڑے ہم نے جو بھی ایکسپیرینس کیا اس کے صدمے سے اوبارنے کے بعد ہم نے گروپ میں ایک ساتھ اس کے بارے میں بات کی کہ وہاں کیا ہوا تھا انہوں نے اصل میں ہماری سٹوری پر یقین نہیں کیا تھا ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم جھوٹ بول رہے تھے جس بات نے سچ میں ان کا دھیان کیچا وہ یہ بات تھے کہ میں نے سیکیورٹی گارڈ سے کہا تھا کہ وہ مجھے پتا ہے کہ اس جگہ سے کیسے نکلنا ہے اسی وقت انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ پوسیبل ہے چونکہ انہوں نے سیکیورٹی گارڈ کو اس راتر ڈیوٹی پر نہ جانے کے لیے پے کر دیا تھا وہ ہمیں اسی قبر پر لے گئے جس قبر کو اس رات وہ گارڈ دیکھ رہا تھا اس آدمی نے ہمیں بتایا کہ قبر اس قبرستان کے پرانے قارڈ کی تھی جس کی موت بہت ہی عجیب پریستیوں میں ہوئی تھی جہاں تک ہسپیٹل کی گاؤن میں اس بوڑی عورت کی بات ہے تو ہم نے قارڈ کو بتایا کہ وہ کیسے دکھتی تھی اور وہ ہمیں اس کی قبر پر لے گیا ٹھیک اسی وقت اس کی بیٹی اس عورت کی قبر پر پھول چڑھا رہی تھی یہ بتانے کے بعد کہ وہ عورت کیسے دکھتی ہے وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ہمیں بتایا کہ وہ اس کی بیٹی ہے اس نے ہمیں بتایا کہ عورت کی ڈیتھ بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی یہ بھی بتایا کہ وہ پوری لائف تک بہت اچھی انسان تھی روتے ہو اس لڑکی نے ہم سے پوچھا کہ جب ہم نے اسے دیکھا تو وہ کیسی لگ رہی تھی اس نے ہم سے پوچھا کہ کیا وہ خوش ہے شانتی سے آرام کر رہی ہے میں نے اور میری ٹیم نے گھبراہٹ میں دوسری کی طرف دیکھا اور میں نے ہاں کہا میں نے اسے کہا کہ وہ خوش ہے اور وہ بہت شانت بھی دیکھ رہی تھی 19 ستمبر 2017 ایک ایسا دن ہے جسے میکسیکو سیٹی کے لوگ کبھی نہیں بھولیں گے وہ دربھا گے پورنے دن آتنک اور ڈر کے علاوہ اور کچھ لے کر نہیں آیا تھا کیونکہ اس دن زبین فٹ گئی تھی اور اس پر کھڑے کئی لوگوں نے اپنی چان کا وادی مجھے ابھی بھی اس بہینک گھٹنا کے دوران ہوا ہر ایک سین اچھے سے یاد ہے میں خود ان لوگوں میں سے ایک تھا جو اس دن اس بہینک حادثے کا شکار ہوئے تھے سب دیکھا تھا اور قسمت سے سب بتانے کے لیے زندہ بھی رہا سو میرے نام انڈریو نیل ہے اور میں نے پچھلے پندرہ سالوں سے فائر فائٹر کا کام کیا ہے میں نے اپنے کام کے دوران بہت سارے پریشان کرنے والے اور دل تہلا دینے والے سین دیکھے ہیں لیکن انیس ستمبر دو ہزار ساترہ کو میں نے جو دیکھا اس کی دولنا کسی چیز سے بھی نہیں ہو سکتی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ تو پہر کتنی شانت تھی میں کچھ کرو میمبرز کے ساتھ فائر سٹیشن میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ایک دوسری کو جوک سنا رہے تھے ہم سبھی نے سوچے کہ یہ ایک اور ایک سلو اور شانتی بھرہ دن ہے لیکن تب ہی زمین زور زور سے ہلنے لگی جھٹکی صرف انیس بیس سیکنڈ تک ہی رہے لیکن ہر سیکنڈ انتقال جیسا محسوس ہوا میں جانتا تھا کہ اس ایریا میں بھکاں پانا نارمل ہے لیکن اس میں کچھ عجیب تھا اور مجھے پتا تھا کہ اس کا ریزلٹ بہت ہی پتر ہوگا شاید ایسے جو ہم نے کبھی نہ دیکھے ہوں ایک بار جب چھٹکا آنا بند ہو گیا تو سٹیشن کا فون لگا تھا اور بچتا رہا اس سے کچھ ہی ٹائم بعد ہمیں پتا لگا کہ پیبولیا میں سات دشملو ایک ریاکٹر کا بھکم پایا تھا اور ہم سبھی کو آگ بجھانے میں ہیلپ کرنے اور کسی بھی زندہ بچے سیٹیزن کی خوج اور ریسکیو میں پاکی سب ریسکیو ٹیم کی ہیلپ کرنے کے لیے بلائے جا رہا تھا جیسے ہی میں نے کرو میمبرز کے ساتھ باہر جانے کے لیے اپنا سمان تیار کیا مجھے احساس ہوا کہ سٹیشن پہنچنے کے بعد یہ سب سے بڑی امرجنسی تھی جس کے لیے مجھے بلائے گیا تھا میں پیوبلا میں صرف کچھ ہفتوں کے لیے کام کر رہا تھا کیونکہ لاؤس انجلیس کاؤنٹی فائر برگیڈ دیپارٹمنٹ میں اپنا پرانا ڈیسگنیشن چھوڑنے کے کچھ دنوں پاتھ ہی مجھے وہاں ایک نیا ڈیسگنیشن ملا تھا حالانکہ مجھے وہاں کام کرتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا لیکن مجھے پہلے سے ہی سٹیشن پر اپنے سبی کرو میمبرز اور ایمپلائیز سے لگاو ہو گیا تھا اس لئے سٹیٹ میں جو بھی ترازدی گھٹی تھی اسے دیکھ کر میرا دل تہل گیا تھا اور میں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی کیپیبلیٹی سے سب کچھ اچھا کرنے کی قسم کھائی ہم کچھ ہی منٹوں میں اپنی پہلی ڈیسٹینیشن پر پہنچ گئے یہ اٹزالہ پیبولا میں بنا ایک چرچ تھا ایک چھوٹے بچے کی بیپٹیزم کے دوران کئی دیواریں ڈھگ گئی تھی اور بیلڈنگ بھی تہے گئی تھی جسے اس بچے سمیت سبھی لوگ مارے گئے میں سٹاپ پر تھا اور میں نے اس بچے کے شریر کے ٹوٹے ہوئے اور دبے ہوئے افشیش دیکھے ہم زیادہ بادی والی علاقوں میں اب تک نہیں پہنچے تھے اور وہاں کے بھائنک سین کو دیکھ کر کسی کو بھی اُلٹیاں آ سکتی تھی میں اس سین کو دیکھ کر رونا چاہتا تھا لیکن مجھے پتہ تھا کہ ان سب کی بیچ مجھے خود پر کابو بنائے رکھنا ہوگا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہاں بہت ساری لوگ میرے اوپر بھروسہ کر رہے تھے اس لئے میں نے شانت رہنے کی پوری کوشش کی وہاں سے آگے کا نظارہ اور بھی دراؤنا ہوتا گیا تو ہم آگ بجھاتے ہوئے پیولے سٹیٹ کی طرف آگے بڑھے ہم ایسے کئی گھر اور آفیسز ملے جو کچھ ہی سیکنڈ میں تباہ ہو گئے تھے مجھے کیسے آدمی کو پچانا تھا جو اپنے پتنی کی کٹے ہوئے دھڑ کو پکڑے ہوئے تھا کیونکہ وہاں کے بیلڈنگ گرنے کے دوران اس آدمی نے اپنے شریر کا باقی حصہ کھو دیا تھا یہ میرے اب تک کے سب سے بھینہ خوف وری منظر میں سے ایک تھا لیکن میں نے خود کو ہمت دی بہت ساری موتیں ہوئی تھیں لیکن میں اور گروہ کے باقی میمبر زندہ بچے لوگوں کو بچانے میں کافی اچھی کوشش کر رہے تھے میکسکن آرمی اور میکسکن نیوی کی آرمی دونوں اب سپورٹ پر تھے اور ہم نے سیٹیزنز کو بچانے اور انہیں سیف جگہ پر لے جانے کے لیے مل کر کام کیا جب ہم نے اس ایریا میں سب کچھ کر لیا جو ہم کر سکتے تھے تو ہم ایک دوسری جگہ پر بلائے گیا اور یہ میکسکو سٹی کا ایک سکول تھا ہم ترن سکول میں پہنچے لیکن جب تک ہم وہاں پہنچے بہت دیر ہو چکی تھی پوری بیلڈنگ دہے گئی تھی جس میں لگ بھک سبھی سٹیڈنٹس اور ٹرینئرز ٹیچرز مارے گئے تھے میں اس ٹائم پیرنٹ نہیں بنا تھا لیکن جب میں نے پچیس سے زیادہ بچوں کی شات فشت دبے کچھلے مرت شریروں کو باہر نکالا تو میں نے امیجن کیا کہ ان سبھی بچوں کی ایسے شریر ملنے پر ان کے پیرنٹس کو کتنا درد ہوگا ہم نے ملوے میں ہر جگہ دیکھا لیکن ہمیں کوئی بھی زندہ نہیں ملا مجھے آگے جانے پر چار ٹیچرز اور چار بچوں کی ٹیڈ پوڈیز ملی تھی لیکن مجھے نیراشہ ہوئی کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا اس پوائنٹ پر مجھے لگ رہا تھا کہ شاید سب تباہ ہو گیا ہے اور کرو میمبرز کو بھی لگنے لگا تھا کہ جہاں کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے لیکن میں ہار نہیں ماننا چاہتا تھا میں نے سرچ کرنا کنٹینیو رکھا میں نے تین گھنٹے تک وہاں کے ملبے کو دکھا اور مجھے ابھی بھی کوئی انسان نہیں ملا جو وہاں سے بچ کر باہر آیا ہو گرو میمبرز اب زیادہ سرچ کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ انہیں لگا کہ ہم اپنی یہ ہیلپ کہیں اور جا کر کر سکتے تھے اندر ہی اندر میں کم سے کم ایک بچے کو پچانا چاہتا تھا مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھی صحیح کہہ رہے تھے لیکن جیسے ہی ہم جانے والے تھے ہم نے ملبے کے نیچے مدد کے لیے پکار رہی ایک چھوٹی بچے کی آواز سنی چھوٹی لڑکی کی آواز نے ہم سب ہی کو چونکا دیا کیونکہ ہم دیکھ سکتے تھے کہ اس بھکم سے ہوئی نقصان اور تباہی سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا ہم نے شروع میں سوچا تھا کہ ہمارا دماغ ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے اور ہم ایسی چیزیں سن رہے ہیں جو وہاں تھی ہی نہیں اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایک بھائنک سنناٹا چھا گیا اور جب ہم نے آواز کو دوبارہ نہیں سنا تو ہم نے سوچا کہ ہمیں غلط فہمی ہو رہی ہے کیونکہ ہم گھنٹوں سے کھوج رہے تھے ایک بار پھر ہم چانے ہی والے تھے کہ ہم نے پھر سے اس بچی کی آواز سنی اس بار مجھے کوئی چھیجک نہیں ہوئی اور میں آواز کے طرف دالا اور میرے ساتھ ہی پیچھے پیچھے چل رہے تھے ہم سبھی اب اس آواز کو زیادہ کلیرلی سن سکتے تھے اور میں چاہتا تھا کہ چھوٹی لڑکی کو پتا چلے کہ وہ اکیلی نہیں ہے اے چھوٹی لڑکی جو ہمیں مدد کے لیے بولا رہی ہے میرا نام انڈرو ہے میں ایک فائر فائٹر ہوں اور میں تمہاری ہیلپ کے لیے یہاں آیا ہوں اس لئے اگر تم اچھی طرح سے بول سکتی ہو تو میں تمہارا نام جاننا چاہوں گا تھوڑی شانتی چھا گئی میرا نام فریڈا ہے اور میں یہاں ہوں مجھے بہت رات ملے کی وہ ابھی بھی زندہ بچ گئی تھی اور میں نے ترنت جواب دیا مجھے بہت خوشی ہے کہ تم ٹھیک ہو فریڈا مجھے پتا ہے کہ تم ڈری ہوئی ہو لیکن میں تمہیں لینے آ رہا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کہاں ہو کہ تم آگے بڑھ سکتی ہو چھوٹی لڑکی نے پھر سے جواب دیتے ہوئے کہا میں ابھی بھی اپنے پیر ہلا سکتی ہوں لیکن میں ایک بڑے چٹان کے نیچے ہوں مجھے یہاں پر ہلنے سے ڈر لگ رہا ہے پھر میں نے اسے کہا چنتہ مت کرو بیٹا ہلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں لینے آ رہا ہوں اور سب ٹھیک ہو جائے گا تمہیں کچھ نہیں ہوگا ہم نے اس کی آواز کو پیلڈنگ کے ملبے کے نیچے پنی ایک ٹیڑی مڈی ترار میں ڈھونڈا یہ بہت خطرناک لگ رہا تھا اس لئے میرے ساتھ والے کرو میمبر ڈیاغو نے کہا کہ ہمیں اندر جانے سے پہلے درار کے اوپر گری ہوئی بڑی چٹانوں کو ہٹانے کے لیے ایک بڑی خودائی اندر لانی چاہیے لیکن میں نے اسے کہا کہ فریڈا کے پاس اتنا ویٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا اسے بچانے کے لیے ہمیں اندر جانا چاہیے ہم سب ہی جاننا چاہتے تھے کہ یہ کتنا خطرناک تھا کیونکہ بڑی چٹانوں میں گرنے اور ہمیں کچھل کے مرنے کے پہلے زیادہ چانس تھے لیکن بھلے ہی مجھے پتا تھا کہ یہ سیف نہیں تھا پھر بھی میں اس لڑکی کو مرنے نہیں دے سکتا تھا درار میں صرف ایک آدمی کے جانے کے لیے جگہ تھی اس لئے میں اس چھوٹی لڑکی کو اپنی مرضی سے بچانے کے لیے اس درار کے نیچے چلا گیا جب میں درار کے نیچے گیا تو میرا کلیچہ موہ میں آ گیا لیکن میں نے آگے پڑھنے میں کوئی چیزک نہیں کی اس لئے میں نے اپنے ہاتھ آگے پڑھا ہے اور اس جگہ میں انٹر کیا آخرکار میں اس جگہ پر پہنچ گیا لیکن جب میں نے چاروں طرف دیکھا تو میں آواک رہ گیا مجھے حیرانی ہوئی کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اس کے بعد میں نے کئی بار چھوٹی لڑکی کا نام پکارا لیکن مجھے خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں سنائے دیا میں نے اندر زمین میں گہرائی تک جانے کی کوشش کی لیکن بات وہیں ختم ہو گئی اس لئے میں یہ دیکھنے کے لئے واپس رینگ کر باہر آیا کہ کہیں ہم کلچ جگہ پر تو نہیں آگئے تھے سو بھاگ کے سے میں وہاں سے سیفلی باہر آ گیا اور جب میرے گروہ میمبرز نے پوچھا کہ لڑکی کہاں ہے تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ وہاں نہیں تھی جب میں نے انہیں بتایا کہ مجھے وہاں کوئی نہیں ملا تو ان سبھی کے چہرے پر حیرانی صاف دکھ رہی تھی کیونکہ ہمیں بینہ کسی ڈاؤٹ کے اچھے سے یہ پتا تھا کہ ہم سبھی نے درار سے اس کی آوازیں سنی ہیں میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کی آواز کو صحیح سے کیچ نہیں کیا اور غلط جگہ چون لیا ہو اس لئے ہم نے تھوڑا اور آس پاس دیکھا اور ہمیں نہیں پتا لگ پا رہا تھا کہ وہ کہاں سے ہو سکتی تھے ہم فریڈا کے اچانک گائب ہونے کے لئے کوئی صحیح کلیریفیکیشن نہیں دے سکے اور سبھی کنفیشن کے پیچ کھدائی کرنے والا وہاں آیا اور ہمیں پہتر طریقے سے دیکھنے میں ہیلپ کرنے کے لئے سبھی بڑے چٹانوں کو باہر نکالا لیکن سبھی چٹانوں کو صاف کرنے کے بعد بھی اس لڑکی کا کوئی نشان نہیں ملا ہم سبھی جانتے تھے کہ فریڈا ہوا میں گائب تو نہیں ہو سکتی تھی اور ہم ایک دوسرے سے یہ سوال کرنے لگ گئے کیا وہ لڑکی کبھی وہاں تھی بھی یا نہیں یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ ہمارے گروہ میمبر کے ہر میمبر کو اس لڑکی کی ایک طرح کی آواز سنائی دے رہی تھی اور اس ٹائم ہم نے سوچنا شروع کر دیا تھے کہ شاید دیز دھواں ہمارے سب کے اندر دماغ تک پہنچ گیا ہے اور ہمیں وہم میں ڈال دیا ہے اس گھٹنا کے کارن ہم سبھی کو فارسٹیشن پر واپس جانے اور آرام کرنے کے لئے کہا گیا تھا کیونکہ اگر ہمیں کسی کو بچانا تھا تو ہمارے لئے اپنے دماغ کو کیونکہ یہ فائر چیف مسٹر موٹیو ریئس کو آرڈر تھا میں سمجھ کیا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اور میں نے اس کے آرڈرز کو فالو کیا حالانکہ میں جب جانے کے لئے ملا تو میرے چارہ طرف کی ہوا تھنڈی ہو گئی اور مجھے لگا کہ ایک پچھے کا ہاتھ میرے کندھی کو چھو رہا ہے پھر میں نے ایک چھوٹی لڑکی کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی تم نے کہا تھا کہ تم مجھے بچاؤ گے سب کچھ نارمل ہونے سے پہلے یہ ایکسپیرینس صرف کچھ سیکنڈز تک شلا مجھے لگا کہ اس ٹائم میں اپنا دماغ کھو رہا تھا کیونکہ یہ سب اتنا ریل لگ رہا تھا اس کے بعد کے کچھ سیکنڈز میں میرا ڈر اور بھی زیادہ پڑ گیا کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ بھلے ہی میں نے سیفٹی کیلئے اتنی موٹی ڈرس پہن رکھے تھی پھر بھی میں اپنی سکین پر لڑکی کی تھنڈی ہتھیلی کو محسوس کر سکتا تھا میں نے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا کیونکہ میں اپنی کرو میمپرز کے سامنے اب بہر زیادہ پاگل نہیں دکھنا چاہتا تھا اس لئے ہم سبھی اگلی دن سرچ اور رسکیو کیمپن کنٹنیو رکھنے کے لیے پہل ایک لمبے بریک لینے کے لیے فائر سٹیشن پر واپس چلے گئے ہم سبھی کو لگا کہ ہم واپسی میں پاگل ہو رہے ہیں کیونکہ ہم ابھی بھی یہ نہیں پتا سکے کی ہم سبھی نے ایک ایسی آواز کو کیسے سنا تھا جو وہاں تھی ہی نہیں لیکن جب ہم نے اس رات سٹیشن پر نیو سنی تو ہمیں پتا لگا کہ ہم پاگل نہیں تھے یا وہ آواز سننے والے صرف ہم اکیلے نہیں تھے کیونکہ کچھ سٹیزنز اور وہاں ہیلپ اور رسکیو کیلئے آئے اور لوگوں کی کئی عجیب ریپورٹ بھی آ رہی تھے جنہوں نے اینڈرک سی ریپ سائیمن سکول کے ملبے کے نیچے فریڈا نام کی ایک چھوٹی سی لڑکی کی آواز سنی تھی ریپورٹوں میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہیلپ کے لیے اس کے آواز سننے کی باوجود کوئی بھی اسے ڈھونڈ نہیں سکا چاہے وہ کتنے بھی کوشش کر رہے تھے سبھی کے لیے اس سے بھی زیادہ چوکانے والی بات ہی تھی کہ ایک کیمرے میں ایک عجیب فگر کید ہوئی تھی جو چھوٹی لڑکی کی طرح دیکھ رہی تھی یہ عجیب سین لائف ٹی وی پر دکھایا گیا اور کوئی بھی اس کے بھارے میں پتا نہیں سکا پیمولا میکسیکو سیٹی میں آئے بھائینک بھوکم کو سات سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور آج تک کوئی بھی فریڈا کی اس عجیب آواز کو سمجھ نہیں سکتا ہے جسے اتنے سارے لوگوں نے سنا تھا کاؤنسلنگ سے گزرنے کے باوجود میں ابھی بھی خوف سے اوپر نہیں پایا ہوں جب سے یہ گھٹنا گھٹی ہے مجھے اکثر ایک چھوٹی لڑکی کی پورے سپنے آتے ہیں جو ایک بڑی چٹان کے نیچے دبی ہوئی ہے جب بھی مجھے درابنہ سپنہ آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ جو بچھی مجھے پکار رہی ہے اس کی دونوں پاہیں اور آنکھ گائب ہیں اور ان سب سے بھی پوری بات یہ ہے کہ وہ مجھے کتنا بھی بلائے لیکن میں اسے بلا نہیں پاتا اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا